جب تک کل جب انہوں نے بتا دیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے اور جب تک ڈیڈ باڈی اوپر بھی نہیں آئی میں تب بھی وہاں پر سٹیک کیا اس جگہ پر جانا وہ ایک تفتیشناک ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بچہ اتنے دور پہنچا کیسے اس نے میری بڑی ایت کا سوٹ تک ریڈی کر کے ہینگ کیا ہا تھا میں اس کے ساتھ ایت بھی منا نہیں سکتی اسلام آباد کی ٹریل فائف پر ہفتے کے روز چھے دوست ہائیکنگ کے لیے گئے لیکن ان میں سے محمد تاہا گھر واپس نہیں پہنچ سکے ان کی فیملی نے جب تاہا کی میت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو یقینا یہ بہت ہی ایک تکلیف دہلما تھا کل مسلسل ہم سنتے رہے کہ پانچ دوست گئے لیکن حقیقتاً چھے دوست تھے اور محمد تاہا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ کس وقت گھر سے نکلے ان کی فیملی موجود ہے سب سے پہلے ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں کیا محمد تاہا پہلے بھی ہائیکنگ کرتے رہے ہیں انہوں نے آپ سے اجازت لی وہ کس ٹائم گھر سے روانہ ہوئے تھے ہائیکنگ پر وہ جاتا رہا ہے ہمارے ساتھ یعنی ہم فیملی جاتے رہے ہیں مامو خالہ وغیرہ اور رہ گی بات نکلنے کی تو وہ ارلی یعنی کہ صبح سوہ سات بجے وہ نکلے ان کا پلان تھا سب کا تو یہ گھر سے ارلی نکلے ہیں سب سات بجے یہاں سے نکلے ہیں تو اس سے پہلے تاہا نے آپ کو اپنا پلان بتایا تھا کہ ہم دوست جا رہے ہیں ہائیکنگ کے لیے آپ سے اجازت لی تھی مطلب ہاں جی تاہا نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح ہمارا ہمارا پلان ہے ہائیکنگ کے لیے اور بقائدہ زیادہ بات ہے ان کا گروپ جرنیٹ ہوا ہوا تھا جس میں ان سارے فرنڈز کی گپ شپ ہو رہی تھی اور یہ پلان سارا ڈسکس ہو رہا تھا تو نمبر میرا اس میں کیونکہ ایڈ ہوا ہوا تھا ہر جگہ کیونکہ میں اس کو سکیور ہوتا ہے بس ادھر سے یعنی اجازت اس نے لی سارے بچوں کی اجازت پرمیشن تھی تو پھر یہ لوگ نکلے ہیں یعنی اور آپ نے کچھ چیزیں بھی ان کو پروائیٹ کی کے ساتھ لے کر جاؤ احتیاطا کیونکہ دن ٹھیک نہیں ہے گرمی زیادہ ہے بہت کل وہ ظاہری بتا ہے میرا بیٹا ماشاءاللہ فوڈی بھوائے تھا تو اپنی چیزیں ساری یعنی جیسے چپس ہوتے ہیں پانی کی بوتل امریلہ ہر چیز اپنی لے کے گھر سے نکلے ہیں اور یقینا جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو ماں سب سے زیادہ کانشیس ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے کو سمجھا بجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کر جاؤ بھوک کا خیال رکھتی ہے پیاس کا خیال رکھتی ہے اسے گرمی نہ لگ جائے دن بہت زیادہ گرم ہے تو اس حساب سے آپ نے ڈریس اپ ہو کر جانا ہے لیکن اس تپتے دن میں تپتی دوپہر میں تین دن سے یہ ماں وہاں پر ٹریل فائف پر بیٹھی رہیں آپ نے کل ہمیں پتا چلا جب ریسکیو ٹی میں بھی روانہ ہو گئی اور جب یہ تصدیق ہو گئی کہ تہا کی موت واقعہ ہو چکی آپ نے کہا کہ میں ابھی اس طرح یقین نہیں کر سکتی ہوں جب تک دیکھ نہیں لیتی اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر گئے تو بعد میں تدفین کے بعد آپ کو کیا کوئی جب جنازہ آیا ہے کیا اس کے بعد آپ کو کوئی شبہ ہوا کہ کہیں کوئی لڑائی ہو سکتی ہے یا تہا کی موت جو تھی وہ پاؤں پر سلنے سے نہیں بلکہ کچھ اور معاملہ ہو سکتے کچھ ایسا شبہ ہوا ہے آپ کو دیکھیں جب واقعی جب انہوں نے مجھے بتایا تو میرا یہی تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا جب تو میں اپنی آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ سکتی میں ہی نہیں یقین کر سکتی کیونکہ میرا بیٹا نا میری پوری کائنات تھا ایک میرا کلوتا بیٹا تھا وہ اللہ آپ کو حسلہ دے اللہ آپ کو سبر دے آپ کا یقینا یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جسے کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا لیکن دیکھیں آپ کی زبانی میں ہی جانا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو کچھ شبہ ہوا ہے کیونکہ ابھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ مزید اس پر اب تفتیشی کروائی مزید ہوگی اور جو ان کے ساتھ دوست تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا تو کیا آپ کو شبہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تحق قتل ہوا ہے رپاؤں فسلنے سے موت نہیں ہوئی ہے دیکھیں میں جہاں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے میں وہاں گئی نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے وہ جگہ خود دیکھی نہیں ہے ٹھیک ہے پولیس ہی گئی ہے وہ ہی کر رہے ہیں سارے پوائنٹس وہ ہی لے رہے ہیں تو یہ اب وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میری امی ایک بات کہا کرتی تھی جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے تو انسان باتیں وسوسے لیکن میری ابھی میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور جو ڈیپارٹمنٹ اپنے تھو یعنی جو لوگ پولیس والے تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے ساری جگہ کو معاینہ انہوں نے کیا ظاہری بات ہے آٹھ بجے صبح سے لے کے شام چھے بجے تک انہوں نے پہلے ٹائم لیا فرنسک کے لیے یہ وہ شاید انہوں نے کٹھے کیے ان کیسز وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ اپنے دیکھ رہے ہیں کہ کیس کی کیا صورتحال ہے بس میں نے اللہ پہ اور ان پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جو کریں اس کی ٹرو پکچر ہونی چاہیے مجھے اور میرے بیٹے کو بس انصاف ملنا چاہیے ملکل اور انصاف ملکل اللہ کی ذات تو ہے کہ وہ اللہ نے انصاف کرنا ہے اور چلے اس ٹوپک کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور آپ یہ بتائیں تاہا کی کوئی اچھی بات جو ابھی بھی آپ کو یاد آ رہی ہے کہ جس کو لے کر کم از کم آپ مطمئن ہو جاتی ہے تاہا بس نا بہت لونگ تھا میری ایک ایک چیز کا جیسے دھیان کرنا کیر کرنا ریمائن کرواتا ہوتا تھا ماما ایسے نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں اور ایک چیز جو ابھی مجھے بہت زیادہ جیسے فیل ہو رہی ہے کہ آپ یقین کریں کہ جیسے اب بڑی عید آنے والی ہے اس نے میری بڑی عید کا عید کا سوٹ تک نا یہ ریڈی کر کے ہینگ کیا ہوا تھا اور اب مجھے یہ ہی ہے کہ میں اس کے ساتھ عید بھی مناؤ نہیں سکتی عید سے پہلے ہی اپنی والدہ کیلئے وہ یہ تک تیاری کر کے گئے ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ عید پر نیا جوڑا پہنے عید منائے تاہا نوی جماعت کیوں اس نے بھی دیئے تھے نا ہم نے نائز کے ایکزیم دیئے تھے اور اب وہ ٹینٹ کلاس میں تھا ابھی ٹینٹ کلاس میں آئے تھے گزشتہ روز جب ہم وہاں پر تھے اور تین دن سے آپ نے بتایا کہ ہفتے کے روز وہ وہاں پر گئے ہیں اور ہفتے کے روز ہی وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں ہاں ہفتے والے دن جب وہ اس کے پتا چلا کہ وہ اس کے فرینڈز نے کہا کہ وہ گھر پہنچا ہے اور وہ گھر نہیں پہنچا تھا تو بس ایک ماہ ہونے کے ناتے آپ کو پتہ ہے وہ دل ہمارا فوراں سے گھبرانا شروع ہو جاتا ہے مجھے یہ تھا کہ بھی تو ٹائم پانچ ہیں ہندے رہے ہونے سے پہلے زرتا گیا اور بس میں وہاں سے ہلی نہیں اور نہ میں نے کہہ لیں صبر کا دامن چھوڑا نہ کوئی پڑھائی چھوڑی اور وہیں پر جب تک کل جب انہوں نے بتا دیا کہ ڈیڈ باڈی مل گئی ہے اور جب تک ڈیڈ باڈی اوپر بھی نہیں آئی میں تب بھی وہاں پر سٹیک کیا کہ جب تک وہ نہیں آ جاتا تو بس اور یہ ایک ماہ کا حوصلہ ہے یہ ان کا صبر ہے وہاں پر جب ہم موجود تھے ٹریل فائف پر جائے وکوا پر پہنچ کے ان کے ماموں نے شناخت کی ان کو بلائیا گیا تو ان کے ماموں وہاں پر پہنچے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیں کہ جب آپ اوپر گئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے تصدیق کی کہ یہ تہا ہی ہیں تو آپ کو کوئی شبہ ہوا کہ کسی نے دھکا دیا ہوگا یا خود گر کے یا پھر فسل کے پاؤں فسلا ہے تو تب جو ہے وہ تہا کھائی میں گرے آپ نے کیا دیکھا تھا وہاں جی بالکل میں نے خود اس کی جا کے ایڈنٹیفیکیشن کی ہے موقع پر اور جس جگہ پر اس کی باڈی پڑھی ہوئی تھی اس جگہ پر جانا اکیلے اس بچے کے لیے وہ ہماری اکل ابھی تک نہیں مان سکتی اس چیز کو کیونکہ ہمارا بچہ ہے ہم نے اس کو پالا ہے ہمیں اس کا پتہ ہے وہ اکیلے اس طرف نہیں جا سکتا اتنے ڈسٹنس پہ تو اب اس کی سلپ ہونے سے ہوئی اس کی کسی انسیڈنٹ کوئی اکسیڈنٹ ہوا یہ ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اس جگہ پر جانا وہ ایک تفتیشناک ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بچہ اتنے دور پہنچا کیسے ہے آپ نے تو بلکل جائے وکوا پر بھی دیکھا اور آخری رسومات میں بھی آبتے تو آپ نے کیا کوئی جسم پر کوئی زخموں کے نشانات دیکھیا کیا آپ کو کسی چیز سے شبہ ہوا کیونکہ آج ہی آ رہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے اور ان کے دوستوں کو بھی شامل تفتیش کریں گے تو آپ لوگوں کو کوئی ایسا شبہ ہے دیکھیں کیونکہ جس ٹائم میں میں خود باڈی دیکھنے کے لئے گئے ہوں تب بھی دو دن گزر چکے تھے اس باڈی کو اور اس گرمی میں باڈی اپنا کلر اور اس کی سکن جو ہے وہ ڈیڈ میں کنورٹ ہونا شروع ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ہم کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کچھ چیز ویزیبل ہو باڈی اس کنڈیشن میں نہیں تھی اس ٹائم بھی کہ ہم اس میں سے کچھ دیکھتے اس ویے سے یہ کہنا مشکل ہوگا اس ٹائم پر باقی فرنسک اپنا کام کر کے گئی ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئے گی تو اس میں باقی چیزیں آ جائیں گے آپ سے چلے ان کی مدر سے تو نہیں ہوا ان کی دوستوں کا کونٹیکٹ آپ کی ان کے دوستوں سے کوئی بات ہوئی کوئی ابتدائی بات کے کیوں تاہا جو ہے وہ الگ ٹریک پر کیسے نکلا کیونکہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہائیکنگ کے لیے وہ اگر بچے جا رہے تھے تو تاہا ان سے الگ کیسے ہو گیا اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے ہماری ان بچوں سے ڈیریکٹلی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن ایس پی ایس آئے وہ ان تمام بچوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو بھی انیویسٹیگیشن ہوئی ہے جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ان بچوں کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ آپ کو معلومات ہے کہ وہ جا کہاں سے رہے تھے منال کی طرف سے جا رہے تھے یا انہوں نے نیچے کا راستہ اختیار کیا تھا انہوں نے ٹریل شروع کیا تھا نیچے بیس پوائنٹ سے پارکنگ سے اور وہ اوپر کی طرف ہی جا رہے تھے جہاں پر رینچرز کی چیک پوسٹ ہے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ تاہا کے جو ہیں اللہ پاک درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو اللہ پاک سبر جمیل عطا فرمائے تاہم اس معاملے نے بہت سارے سوالیاں نشانات جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تاہا آخر کس طرح سے اپنے دوستوں سے الگ کیسے ہو گئے ٹریک پر اور ان کے دوستوں کی جانب سے اس کے بعد فیملی سے تاہل کوئی رابطہ نہیں ہوا جو بھی رابطہ ہوا ہے وہ پولیس کی جانب سے تو ہوا ہے تاہم آج کی جو صورتحال جو اب تک کی صورتحال سامنے آئی کہ اب مزید اس معاملے پر پولیس کو کچھ شکوک و شبہات ہیں اور انہی شکوک و شبہات کی بنیاد پر اب کچھ حدیفات بھی مزید ایف آئی آر میں شامل کی جاری ہے اور ان کو دوستوں کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے گا جبکہ ان کی والدہ ان کی مام اور جو دیگر فیملی ممبران ہے وہ پر امید ہیں کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد بھی جو ہے جو بھی ریپورٹ آتی ہے تاہم ان کے بچے کو انصاف ضرور ملے گا ممبران ہے